پاکستان اور سری لنکا کے درمیان دوسرے ٹیسٹ میچ کا پہلا دن ایک بار پھر پاکستان کی ٹیم ہیوی ہوتے ہوئے نظر آئی ہے سری لنکا کی اوپر سری لنکا نے آج ٹوٹ جیتا ٹوٹ جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا جو کہ بلکل ہی بیکال ثابت ہوا ہے اگر دیکھا جائے تو دہنجی ایڈ سلوہ کے علاوہ کوئی بھی بلے باز جائے وہ جم کر نہیں کھیل سکا پاکستانی گیند بازوں کے سامنے نصیم شاہ نے آج کوالٹی بولنگ کی ہے اور تین کھلاریوں کا پرویلین کے طرف چلتا کیا ہے سب سے پہلو تو ہم بات کرتے ہیں کہ بھائی سری لنکا کے کیپٹن کے اوپر مادو شنکا کے اوپر بھائی آپ کو کیا ضرورت تھی یار اتن رسک لینے کی کہ آپ ران ناؤٹ ہو چکے ہیں آپ کو پتا ہے کہ تیم کو ساتھ لے کر جانا چاہیے پہلا ٹیسٹ میچ آپ ہار چکے ہیں اور دوسرے ٹیسٹ میچ کی پہلی انگ میں ایک بار پھر آپ پینک کر رہے ہیں تو بھائی اس طرح سے آپ کی ٹیم نہیں جیتنے والی میچ اور اب تو پاکستان کی ٹیم بلکل ہیوی ہو چکی ہے آپ کے اوپر نائٹی فائی پرسنگ پاکستان اس میچ کو نکال کے لیک جا چکا ہے ٹھیک ہے نا اور اگرہ ابراہر کی بات کرنے میں ابراہر نے بھی آج کمال کی گین بازی کیا چار کھلاریوں کو آؤٹ کیا ہے سب سے زیادہ امیدیں کی جاتی ہیں بھائی میتھیوز کے اوپر کافی زیادہ امیدیں لگائی جاتی ہیں لیکن میتھیوز بھی آج پینک کرتے ہوئے نظر آئے ہیں چندی مل سینئر کھلاری ہے کافی عرصے سے سر لنگا کی ٹیم کے ساتھ کھیلتے ہیں لیکن آج میتھیوز نے تھوڑی سی ضرور پاکستانی گین بازوں کا مقابلہ کیا ہے لیکن جب ان کا وکٹ گرا ہے پھر تو بھائی لائن ہی لگ گئی تھی سری لنگان بلے بازوں کی سوائے دہنجیا کے دہنجیاڈ سیروہ نے 51 رنس کی اننگ کھیلی ہے بھائی اکیلا بندہ کیا کر سکتا ہے جب دوسرے انڈ سے کوئی بھی ان کے ساتھ رن نہ بنائے تو ایک بندہ کچھ نہیں کر سکتا بھائی کلیپنگ ہے آج پاکستانی گین بازوں کے لیے اور بلے بازی کے اوپر بھی ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے تو سری لنگان ٹیم کو آج ٹوڈ جید کر پہلے گین بازی کرنے چاہیے تم کو پتا تھا کہ بھائی آج بولرز کو مدد ملے گی ضرور ملے گی جس کا پر پور فائدہ پہنچا ہے پاکستان کی ٹیم کو اور شہین نے بھی ایک وکٹ حاصل کیا شہین نے آج اچھی گین بازی کیا لیکن زیادہ وکٹیں حاصل نہیں کر پائے لیکن سپیشل اگر بات کی جائے نسیم شاہ کی تو بھائی کمال ہے نسیم شاہ یہ بندہ ورلڈ کپ کے اندر بھی خوب دھوم بچائے گا میری بات نوٹ کر لینا اب بہت سارے جو لوگ ہیں یہ کہیں گے پاکستان کی تحریفیں کرنے بھی بھارت کے اوپر بھی آتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑا ساب ویٹ کرنے بھارت کے اوپر بھی آتے ہیں اب آتے ہیں پاکستان کے بھلے بازوں کے اوپر بھائی پاکستان کے بھلے بازوں کو پتا تھا کہ ہمارے سامنے 166 رنز ہیں ہم آئیں گے اور خوب دھوم مجا کے رنز بنائیں گے امام کا نو رنز پر پہلا بھی کٹ آیا لیکن اس کے بعد سان ورسود آئے ہیں بھائی رکنے کے نام لیے ساتھ کی رن ریٹ کے ساتھ اس بندے نے رن بنایا ہے کمال کیا ہے کمال کی بھلے بازی کیا گراؤنڈ کی چاروں اطراف انہوں نے بہت ہی دلکش ٹروگ لگائے ہیں اور اگر دیکھا جائے تو 51 رنز کی انہوں نے ایننگ کھیلی ہے 108 کان کا سٹرائنگ ریٹ ہے کمال کیا ہے آج بھائی کلاپنگ ہے اور اگر دیکھا جائے بھائی عبداللہ شفیق ابھی تک وکٹ کے اوپر موجود ہے 74 رنز بنا کر کمال کی بھلے بازی کرتے ہوئے نظر آئے ہیں بھائی آج عبداللہ شفیق اور ان کے ساتھ ہے پاکستان کے کیپٹن بابر آزم ابھی تک بابر بھی بھائی 20 گندوں کا سامنا کر چکے ہیں 8 رنز بنا کر وکٹ کے اوپر موجود ہے اور اگر دیکھا جائے تو سیکنڈ لاسٹ آور میں سوریہ کی طرف سے ایک بہت بڑی اپیل کی گئی تھی LPW کے اور امپار نے اگر دیکھا جائے تو عبداللہ شفیق کو آؤٹ بھی دے دیا تھا لیکن اس کے بعد پاکستان نے لیا رویو جو کہ پاکستان کے لیے اچھا ثابت ہوا اور آج کا دن بھی پاکستان کے لیے بڑا اچھا ثابت ہوا پاکستان نے بنائے ہیں بھائی 145 رن صرف 21 رن پاکستان کو مزید چاہیے 21 رن کے بعد جتنے بھی رن بنائے گا پاکستان وہ ہوگا پاکستان کے لیے بوننس بھائی کیا کمال کا سٹرائک ریٹ پاکستان کا دیکھیں پاکستان نے کس طرح سے اپنی کرکٹ کو بدلا ہے ٹھیک ہے ٹیسٹ کو بھی وہ 5 کے رن ریٹ کے ساتھ کھیلتے ہوگے نظر آئے پہلے ٹیسٹ میں بھی انہوں نے بھائی 101 پر 5 کھلاری آؤٹ تھے لیکن رکے نہیں تھے ان کے رنز مسلسل ان کے رنز آتے رہے 5 کے رن ریٹ کے ساتھ کمال جس کی وجہ سے پاکستان وہ ٹیسٹ میں جیتا تھا اور سری لنکن ٹیم پہلے ٹیسٹ میں بھی پینک کر گئی تھی حالانکہ سری لنکا کے ہاتھ میں وہ آدھا میچ آ چکا تھا جب پانچ کھلاری آؤٹ ہوئے تھے ہم بھی کہہ رہے تھے کہ پاکستان 150 سے اوپر نہیں جائے گا پاکستان اس ٹیسٹ میں آج کو کھو چکا ہے لیکن کیا کمبیک کیا پاکستان نے اور ٹیسٹ اپنے نام کیا لیکن دوسرے ٹیسٹ میچ میں میں نے پہلے بولا تھا کہ پاکستان پہلا دھی چکا ہے اور آپ پاکستان کے اوپر کسی قسم کا کوئی پریشن نہیں ہوگا سارا پریشن سری لنکا کے اوپر ہوگا وہی ہوا ٹھیک ہے دیکھ لیں آپ کے سامنے یہ جو بھی صورتے ہیلیس ٹیسٹ میچ کی ہے اور اب بات کرتے ہیں بھائی بھارت کے ٹیسٹ میچ کے اوپر بھائی بھارت اگر اپنی پہلی انہیں گے اگر تھوڑے سے اچھے سٹرائی کریٹ کے ساتھ بھلے بازی کر لیتا تو یہ ٹیسٹ میچ آج تک پہنچنا ہی نہیں تھا پانچ بھائی دن تک ٹھیک ہے اگر بارش آ جاتی ہے تو پھر کیا کہہ سکتے ہیں ڈرو بھی ہو سکتے ہیں جیسے کہ کل بھی بارش آئی تھی لیکن پھر بھی قسمت کی دیوی مہربان تھی بھارت کے اوپر اور ویسٹ انڈیز کو آؤٹ کیا اس کے بعد ایک اچھی لیڈ بھی ملی ہے بھارتیہ ٹیم کو لیکن آج دیکھیں گے بھارتیہ ٹیم بھائی کیا کرتی ہے آج ویسٹ انڈیز کو آؤٹ کرنے میں کہا اب یہ اب ہو پاتی ہے یا نہیں ہو پاتی ٹھیک ہے ویسٹ انڈیز کی ٹیم بھائی اس ٹیسٹ میچ کو تو بلکل نہیں جیتے گی ٹھیک ہے یہ تو آپ لکھ کے رکھ لیں ٹھیک ہے 289 رنز آسان رنز نہیں ہوتے کسی بھی ٹیم کے لیے آخری ڈی میں بنانے ٹھیک ہے اب یہ آٹھ مٹے ہیں بھائی ان کے ہاتھ میں تو مجھے نہیں لگ رہا کہ بھارتی باولنگ لائن کے سامنے ویسٹ انڈیز کی ٹیم ٹھیک پائے گے تو بھائی سپیشلی اگر بات کے رہے آج پاکستان کے لیے کلیپنگ ہے بھائی پاکستان بہت ہیوی ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے سری لنکا کے اوپر نسیم شاہ نے آج ایک بات پھر اپنا جلوہ دکھا دیا ہے بھائی اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ورلڈ کپ کے اندر بھی ایک نئے روپ کے ساتھ آئے گا دیکھیں پاکستان اپنے ہوم کنڈیشن میں اس ٹیسٹ سیریز ہارا ہے انگلنڈ سے ہارا اسٹریلیا سے ہارا ہے نیوزی لینڈ کے ساتھ ان کی ٹیسٹ یہ ڈراؤ ہی ہے لیکن اس کے بعد پاکستان نے اپنے آپ کو بدلہ ہے ٹھیک ہے اور انہوں نے بھائی ٹیسٹ کو اوڈی آئی کی طرح کھیلنا شروع کا دیا جس طرح سے انگلنڈ نے اپنے ٹیسٹ کرکٹ کو بدلہ ہے پاکستان کے اوپر بھی بھائی اب وہ جلوہ گری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے پاکستان نے بھی بدلہ ہے پاکستان بھائی کے ساتھ پاکستان بھلے باز بھلے باز ہی کر رہے ہیں اگر دیکھا جائے تو آئے تین سو سے زیادہ رند بنے ہیں ابھی بارہ آورز مزید بچے ہوئے تھے بیڈ لائٹ کی وجہ سے امپائرز نے آج کا ڈیسٹم کر دیا اور اب دیکھتے ہیں چار دن کا کھیل مزید باقی ہے کل اگر پاکستان کی ٹیم کھانے کے وقفے سے پہلے پہلے اگر پاکستان کی ٹیم سورٹی کے وقفے سے پہلے پہلے پاکستان کی ٹیم اگر ٹو ہنڈرڈ کی لیڈ لے لیتی ہے اور پھر آتی ہے سری لنکن ٹیم تو بھائی مجھے نہیں لگ رہا کہ سری لنکن ٹیم جو ہے وہ ساڑھے تین سو رنج بنا پائے گی پاکستان کی گیند بازوں کے سامنے ابھی نومان لینے آج صرف تین آور ڈالے ہیں زیادہ آور ان سے نہیں ڈلوائے گئے اور عبرار نے آج کمال کی گھومتی ہو گئے دیکھیں دیکھیں بابر کی کپٹینسی کے لیے بھائی کلاپنگ ہے دیکھیں آج اس بندے نے کس طرح سے استعمال کیا ہے آج عبرار کا دیکھیں وہ نومان کو بھی للا سکتے تھے لیکن ان کو پتا تھا کہ عبرار کو کافی زیادہ ٹرننگ پوائنٹ ہے ان کو ٹرن ہو رہا ان کا بول اور سری لنکن بھلے بازوں کو کافی زیادہ پریشان کر رہے تھے اس لیے ان کو ایک اینڈ سے انہوں نے ہٹایا ہی نہیں اور رزلٹ آپ کے سامنے آ چکا ہے چار کھلانیاں کو انہوں نے آؤٹ کیا ہے اور بات کرتے ہیں نصیم کی نصیم نے تین کھلانیاں کو آؤٹ کیا ہے دو رن آؤٹ ہو کر گئے ہیں ان کے جلد بازی میں ٹھیک ہے پینکر کی سری لنکا کی ٹیم پاکستان کے سامنے بھائی کل کا دن بھی پاکستان کے نام تھا پاکستان کی امیٹنگ ٹیم نے ہشیا کپ بیک ٹو بیک جیتا ہے پچھلی دفعہ انہوں نے بھگلہ دیش سے جیتا تھا بھگلہ دیش کے ہم گراؤن میں اس دفعہ انہوں نے بھارتیہ ٹیم سے جیتا ہے پاکستان کے لیے کلیپنگ ہونی چاہیے کمال کیا ہے پاکستان نے آج اور ابھی چار دن کا کھیل مزید باقی ہیں دیکھتے ہیں کہ بھائی اب اس کھیل کا پلڑا کس طرف جاتا ہے لیکن ابھی تک تو پاکستان کی طرف ہی جاتا ہوا نظر آ رہا ہے نائنٹی فائی پرسنٹ یہ میچ پاکستان کے ہاتھ میں مجھے نظر آ رہا ہے تو آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ بوکس میں آپ لوگوں نے ہمیں ضرور بتانا ہے اور نیکس ویڈیو میں آپ سے پھر ملیں گے تب تک کے لیے آپ لوگوں نے دے رہی ہیں ہمیں اجازت اور اپنا رکھنا ہے بہت سارا خیال بائی بائی